کلاسن کلاسن نے ایک دم جو ہے کنگ کونگ کی طرح کھیلا ہے دوستو آج بلکل چکے اور چھوکوں کی بارش ہو رہی تھی ممبئی انڈینز پر اور دوستو ساتھ میں ریکارڈ بھی توڑ دیا آر سی بی والوں کا دو سو ستتر بنا کے وہ ایک ریکارڈ جو آر سی بی والوں کے نام تھا انہوں نے وہ ریکارڈ چین کے اپنے نام کر لیا زبردست کمبیک کیا اور اچھی کرکٹ اور ایک بڑا ٹوٹل آئی پیل کی ہسری میں سب سے بڑا ٹوٹل بنا دیا سب سے زیادہ چکے لگیں اس میچ میں اور آپ دیکھیں یہ اپروش پیٹنگ کی کتنی زبردست آئی پیل کا وہ میچ شاید وہ میچ مجھے سب سے زیادہ یاد ہے آپ کو یاد ہو یا نہ ہو کرس گیل لے جائے وہ تھوڑا تھا تھوڑا تھا دوستو تیس نہیں دوستو پچاس نہیں دوستو ساٹھ نہیں ہارتک پانڈیا بھی غصہ سب کو ہی ہے بھائی جو ٹیم آ رہی ہے پیل کے جا رہی ہے اور پانڈیا صاحب یہ کر کے کھڑے ہیں بھائی یہ کر کے ایسے کر کے بیٹنگ ہوتی نہیں ہے پانڈیا صاحب سے اور جو اب بالنگ بھی نہیں ہوتی ہے کپتانی بھی نہیں ہوتی ہے جو کچھ کرنا ہے بھائی رویٹ شرمانے کر ممبائی انڈینز ورسٹ سنڈ رائزی زیادہ باد تٹ کمینز ورسٹ ہارتک پانڈیا چھپری بھائی پانسو تیس رنز بنے ہیں اکتیس چوکے اور تھائٹی اے چھکے لگے ہیں اور کچھ اور ہی ہے آئی پیل کا محول کچھ اور آئی پیل میں بینز کا جوش اور جذبہ کچھ اور آئی پیل میں کھلاڑی تو بھائی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس بار ہسٹری پہ ہسٹری کرنے جا رہے ہیں ہر روز ایک ایسا ناچ ملتا بھائی کہ چیخنا پڑ جاتا ہے جوش میں آنا پڑ جاتا ہے اور آپ سب کو یہ بتانا پڑ جاتا ہے کہ بھائی اے کی دل ہے آئی پیل کتنی بار لوگے کتنی بار لوگے اس زبردست قسم کی کرکٹ کے لیے تھانکیو ویری مچ فور ایوری ون اور سب نے آج کمال کھیلا ہے بھائی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کل کہا تھا عثمان کہ جس جگہ پہ آپ میچ ختم کرتے ہیں حالانکہ دونوں ٹی میں اپنا پہلا میچ ہاری تھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جہاں پہ میچ ہاری ہے سنرائزر زہدر آباد وہ ہیڈ ڈاؤن نہیں ہوں گے ہیڈ اپ ہوں گے کیونکہ وہ ایک میچ ہار رہے تھے انہوں نے اس میچ کو جیتے ہوئے میچ میں کنورٹ کر کے بالکل منیمل مارجن سے وہ میچ ہار گئے اور ایسے معاملات ہوتے لیکن ایک ٹیم جیتا ہوا میچ آخر میں آکر ہاری ہے تو دونوں کی body language different ہوگی دونوں کا اگلے میچ میں mindset different ہوگا دونوں کا خوف different ہوگا ایک جو ہے وہ ایک اور جذبے کے تحت آئی دوسری اور جذبے کے تحت آئی یعنی ایک ٹیم اس چیز میں آئی ہوگی اس point سے آئی ہوگی کہ ہم نے میچ جیتنا ہے اور دوسری ٹیم اس point of view سے آئی ہوگی کہ ہم نے میچ ہارنا نہیں ہے عثمان میچ جو ہے وہ یہاں سے جیتے جاتے ہیں یہاں سے جیتے جاتے ہیں اور یہ یہاں ہی سے جیتا گیا میچ ہے ہیلے دوستو سواغت ہے آپ کا عرس kick news کے ایک ایک اونے بیڈیو میں دوستو ہیدر آباد اور مومبائی انڈینز کے بیچ میں مقابلہ کھیلا جارہا تھا دوستو ہیدر آباد کے ٹیم نے رچ دیا ہے تھی دوستو رسی بی کے دوستو تیشٹھنوں کا ریکارڈ توڑ اور انہوں نے ہیدر آباد کی ٹیم نے دوستو ستترن بنا دیا ہے دوستو جو کی آئی پیل اتحاس کا سب سے بڑا اسکور ہے دوستو مومبائی انڈینز اور ہیدر آباد کے بیچ میں مقابلہ کھیلا جارہا تھا اور دوستو مومبائی انڈینز کے کرتان ہاردک پانڈے نے ٹوٹ جیت کر پہلے گین باجی کرنے کا فیصلہ کیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سنرائزش ہیدر آباد نے آئی پیل اتحاس کے سب سے بڑا اسکور دو سو ستترن بنا دیئے سنرائزش ہیدر آباد نے آر سی بی کے گیارہ سال پرانی ریکارڈ کو چکنا چور کیا ہیدر آباد نے مومبائی انڈینز کو دو سو اٹھتٹرن کا لچ دیا بتا دے کی آر سی بی نے سال دو ہچار تیرہ میں دو سو تیرسٹرن کا اسکور بنایا تھا جو کی ابھی تک آئی پیل کے اتحاس کی کسی بھی ٹیم دوارہ سب سے بڑا اسکور تھا ہینری کلاسن نے ناباد اسی رنوں کی پاری کھیلی دوستو لچ کا پیچھا کرتے ہوئے مومبائی انڈینز نے دو سو چھیالیس رن بنا سکی تیلک بھرما نے چو سٹرنوں کی پاری کھیلی ٹیم ڈیویڈ نے ناباد 42 رن کی پاری کھیلی جگہ دے اناٹکر اور پیٹ کمنس نے دو دو بکٹ لیے اس میچ میں 38 چھکے اور 18 چھکے اور 20 چھکے بھی لگے دوستو اس میچ سے لے کر پورا پاکستانی میڈیا باکھلا گئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آئی پیل اور پی ایس ایل میں بہت انتر ہے جو لوگ آئی پی ایس ایل کو کمپیر کرتے ہیں انہیں آ کر ایک بار دیکھنا چاہے کہ آئی پی ایل میں کتنے چھکے لگتے ہیں جتنے آئی پی ایل میں ایک ٹیم چھکا مارتا ہے اتنا پی ایس ایل میں دونوں ٹیم مل کر چھکے لگاتی ہیں دوستو ویڈیو کے انجوائے کتے ملتے ہیں آپ سے ویڈیو کے ہند میں تتک لئے جائے ہیں کلاسن کلاسن نے ایک دم جو ہے کنگ کونگ کی طرح کھیلا ہے دوستو آج بلکل چھکے اور چھوکوں کی بارش ہو رہی تھی ممبائی انڈینز پر اور دوستو ساتھ میں ریکارڈ بھی توڑ دیا آر سی بی والوں کا دو سو ستتر بنا کے وہ ایک ریکارڈ جو آر سی بی والوں کے نام تھا انہوں نے وہ ریکارڈ چین کے اپنے نام کر لیا لیکن بھائی بات ایسی تھی کہ بہت سارے لوگ بولے تھے ممبائی انڈینز کے بولر جو ہے سپیشلی کی ینگ پلیئر جو بولر آیا تھا وہ کافی زیادہ پڑ گیا ہے مپاکہ ہے یا کیا ہے 66 رنز دیا ہے اس نے چار آور میں وکیٹ کوئی نہیں لی لیکن بھائی یہاں پر سب سے بڑی آب بالنگ کرنے میں یہاں پر دوستو آپ کو بومرہ ملیں گے اور بھائی یہاں پر بومرہ نے کافی زیادہ جبردست یعنی کہ سب سے کم رنز جو ہے وہ یہاں پر بومرہ کہی ہے میرے بھائی وکیٹ تو نہیں آئی لیکن چلو روک کے تو رکا باتا اب بات کرتے ہیں ممبا انڈینز کے بیٹنگ کی دوستو دیکھئے ممبا انڈینز کی بیٹنگ جب سٹارٹ ہوئی نا تو عشان کسن نے دوستو کافی زیادہ اچھا سٹارٹ دیا ممبا انڈینز کی ٹیم کو لیکن بیڈ لگ دوستو کہ وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں روحی شرما کا آج بیڈ لگتا لیکن پھر بھی بارہ پہ 26 بنایا لیکن وہ کاس مزا نہیں آیا لیکن یہاں پہ یار ورمن ہے نا 34 پہ 64 بنا کے اور ٹیم ڈیویڈ نے 22 پہ 42 باقی کسی کا مزا نہیں آیا بھائی بیٹنگ پچھت ہوتی لیکن پھر بھی یہاں پر جیت جاتی ہے بھائی 31 رنس ہے لیکن جس طریقے سے لگ رہا تھا لوگوں کو کہ آج 100 رنس یا 80 رنس یا 70 رنس سے جو ہے وہ سنرائز ہیدر آباد کی ٹیم جیتے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا دوستو صرف جو کم پڑ گئے نا وہ 31 رنس پڑ گئے 31 رنس دوستو تو اگر روہیچ شرما آج جلدی آؤٹ نہ ہوتے تو یہ 31 رنس بھی چیس ہونے تھے لیکن بھائی چلو جو بھی ہے آج کا میچ کافی زیادہ بڑی آتا کافی لمبے چکے اور چھوکے لگے سب کی طرف سے دوستو کافی ممبئی اور ہیدر آباد کے میچ میں ممبئی انڈینز ورسٹ سنڈ ریجز ہیدر آباد ترٹھ کمینز ورسٹ ہارتک پانٹیا چھپری بھائی 523 رنس بنے ہیں 31 چھوکے اور 323 رنس ایک میچ میں اسی میچ میں جب وہ ریکارڈ بھی ٹوٹ ہے رسی پی کا سب سے ہیدر رنس ایک میچ میں اس کے بعد سب سے ہیدر چھکے بھی اسی میچ میں لگے ہیں سب سے ہیدر رنس بھی اسی میچ میں بنے ہیں اور کیا میچ ہوا ہے لیکن ممبئی انڈینز دیکھو ممبئی انڈینز کے لیے مجھے بڑا بڑا لاغ رہا ہے ممبئی انڈینز آئی پیل کی موسٹ سکسیسفل فرنچائز میں سے آتی ہے جنھ نے پانچ ٹائٹل روہید شرما کی کپتانی میں جیتی ہوئے ہیں اسی روہید شرما کے ساتھ انہوں نے اتنا غلط کیا اتنا غلط کیا کہی طرح سے ہم پاکستان میں بیٹھ کے لوگ آ رہے تھے کہ روہید شرما یہ ڈیزرمہ یہ ڈیزرمہ نہیں کرتا روہید شرما وہ ڈیزرمہ کرتا ہے جو سی ایس کے نے ایم ایس دونی کے ساتھ کیا ہے روہید شرما وہ ڈیزرمہ کرتا ہے جو ممبائی انڈیانز نے جو امبانی فیملی نے چھپری پانڈیا کو روہید سے اوپر رکھا ہے اور آپ دیکھ لو حال کرما آنے میں ٹائم نہیں لگتا کرما آنے میں ٹائم نہیں لگتا ہو جاتا وہ جس کو جو ڈیزرب کرتے ہو آپ لیکن واتا گیم آف کرکٹ مطلب کیا میچ ہوئے آج کا بیارے رکھ دیا آج آج پتا چلا ہے میرے میرے دنسوں کو کہ بیٹا آئی پی آل اور پی آسل میں فرق کیا اور اچھی کرگر اور ایک بڑا ٹوٹل آئی پی آل کی ہسٹی میں سب سے بڑا ٹوٹل بنا دیا ہے سب سے زیادہ چکے لگے اس میچ میں اور آپ دیکھیں اپروش باتنگ کی کتنی زبردست بڑا سٹیڈیم اور بڑے سٹیڈیم میں اتنا بڑا ٹوٹل لگا دینا اتنا ایزی نہیں ہوتا اور زبردست باتنگ کی ہے ٹریبس ہیڈ نے جیسے 62 رنز بنائی 24 بولوں پر اور اپنے 5.4 بولوں پر اپنی 50 فاسٹس آئی پی آل کی اس نے بنائی ہے اور وہی فارم جو بڑل کپ میں ہم نے دیکھی انڈیا میں اسی انٹینٹ کے ساتھ ڈینجرس باتسمن ہے جتنا لبا کھیلتا جائے گا سور بول جیسے جیسے چلتا جائے گا اس سے زیادہ مومینٹم پکڑتا جائے گا کیونکہ ایسا ایگریسی باتسمن ہے پوزیٹیو باتنگ اور جیسے سٹارٹ جائی ہے ایسا ہی سٹارٹ دیا پوزیٹیو بلس رنز بنا کے دیئے تو وہاں سے ایک بیس بنا کے دیئے اس کا پورا فائدہ آنے والے باتسمن انہوں نے اٹھائیا آپ دیکھیں ایڈب مارکرم نے جیسے 42 رنز بنائے 28 بولوں پر اور ابھی شیک نے جیسے باتنگ کی ہے اور کیا کمال کی باتنگ 23 بولوں پر 63 رنز بنائے ہیں اور پھر فائنلی آ کے ہنڈری کلاسک نے جو باتنگ کی ہے جو کے کے آر کے کلاب باتنگ کی ہے جیتا وہ میچ ہا رہے ہیں اور جتوار دیا تھا لاس پانچ بولوں پر ساتھ کور نہیں ہوا تھا کے آر کے کلاب ہنڈری کلاسک آؤٹ ہو گیا تھا لیکن آج اس نے وہ کسر نکال لیا اور کیا ڈینڈریس باتسمن گونڈری جتنی مارڈی لمبی ہو اس کے آگے مجھے لگ رہا ہے چھوٹی لگ جاتی ہے اور صرف 34 بولوں پر 80 رنز ایسی باتنگ T20 میں اور IPL میں ہم نے نہیں دیکھی جیسے اس بار IPL میں جیسی کرکٹ کھیلی جا رہی ہے پیرلیس کرکٹ کھیلی جا رہی ہے کلیریٹی کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے اور برگیال سے انلکی رہی ہے سنڈریز ہیدر آباد جو پہلا میچ ہا رہے ہیں KKR نے اچھا میچ جیتا ہے آرسول نے بیٹنگ ریسل آرڈر نے جیسی بیٹنگ کی ہے اس کی وجہ سے یہ گیم سے تھوڑا سا باہر ہو گئے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے اس بار IPL 200 سکور دوسری ٹیم کو چیز کنے والے کو انڈر پریشر نہیں کرے گی جو اچھی ٹیم بیٹنگ میں اچھی سولٹ ہے تو وہ چیز کر سکتی ہے اور سنڈریز ہیدر آباد کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے جو ٹیم مجھے نظر لگ رہی ہے یہ اس بار کچھ نہ کچھ کرے گی مجھے لگ رہا ہے اور اس ٹیم کے پاس ہر چیز جب بالنگ آپ دیکھ لیں بیٹنگ دیکھ لیں لیکن ایک بڑا ٹوٹک جیسے بنایا ہے اور کمال بیٹنگ کی ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ کیسے پاکستانی میڈیا ہاردک پانڈیا کی کپتانی کو لے کر کہہ رہی ہے کہ اسے کپتانی کرنے نہیں آتا ہے جس طرح سے بومبرا کو اس نے پاور پلے میں ایک اوبریوچ کیا اسے بومبرا کو کم سے کم دو اوبریوچ کرنا چاہیے تھا دوستو اس بات سے لے کر پاکستانی میڈیا بہت ہی جاتے گصہ ہے دوستو روحید سرما ہاردک پانڈیا چھپری سے بہت ہی جاتے انبھوی ہیں دوستو انہوں نے مومبائی انڈیا کو پانچ پانچ کتاب جیتایا ہے انہیں اپنی طرح سے دوستو فیلڈنگ کرنا چاہیے اور انہیں بالر کو بھی یوز کرنا چاہیے ہاردک پانڈیا اور روحید سرما آپس میں سلاح کر کے بالرنگ کو یوز کرتے تو ساید مومبائی انڈیا اس میچ کو جیت جاتا ہے دوستو اس ویڈیو ملتا ہے ملتا ہے آپ سنگلے ویڈیو ساتھ یہ جائے ہند